جیسے کسان بھائی کو بجلی چاہیے ہوتی ہے تو جو سب اکتاؤں نے کہا وہی بات پورا راجستان کہہ رہا ہے کہ راجستان کے گاؤں میں لائٹ نہیں ہے اور جب شام کو پریوار کے ساتھ تھکا آرہا کسان آتا ہے اور وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو لائٹ اس میں اوشیہ جاتی ہے فون کرتے ہیں کانگریس کے نیتاؤں کے بھی یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں شاہب جب آپ لائٹ جب آپ بھی کھانا کھا رہے ہو تو لائٹ بھی کھانا کھانے جاتی ہے یا اس طرح کا مجا کر کے کسانوں کے ساتھ بھجا مجا کی کانگریس کی سرکار یہاں کر رہی ہے جس میں تو ویڈمنا یہ کہ جس جلے سے میں آتا ہوں وہاں کچھلے سوا چار سال میں ارجہ منتری دونوں ہمارے بی کانیر جلے کے اور جی ایس ایس میرے لون کنسر ویدان سوا شیطر میں ایک بھی نہیں بنا کسانوں کو لائٹ ملنے لی روج کسان لڑتے ہیں روج ہمیں کہتے ہیں بھائی صاحب کیا کریں میں نے کہا بھئی یہ سوا چار سال ہو گئے آٹھ دس مینے دورے سورے نکڑو یہ پانچ سال کی سرکار ہے یہ نعرہ دیتی ہے سمرد کسان 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 نہیں کسان نہیں لائٹ نہیں ہے وہ یاد کرتے ہیں بی جی پی کے ٹائم میں لائٹ ملتی تھی پورے والٹیج کے ساتھ اور اب لائٹ ملتی نہیں ہے بالکل ہی کیوں کیونکہ انہوں نے جی ایس ایس تو بنائ نہیں پر ایک کام جرور کیا ہے مانینی سباپتی جی فیڈر جرور نکال رہے ہیں نہیں نہیں کیونکہ فیڈر میں جو گھوٹالا ہوتا ہے بڑا بڑا وہ آپ اور ہم کسان نہیں سمجھ پاتے یا دیکاری اور نیتا مل کر رہے ہیں وہ فیڈر کے نام پر بڑا بڑا پرسٹا چار کر رہے ہیں یہ بھی ایک ویسے جاج کا ہونا چاہیے کہ فیڈر ہیتتے ہیں نکالے پر نہیں جی ایسے ساپ نے کیونی بنائے پانڈیت دیرمدیال یوجنا کے تحت بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار میں پچھلے کارکال میں ڈھانی ڈھانی میں لائٹ گئی تھی کسان یاد کرتا ہے اس سمیہ کو اب سوا چار سال میں ڈھانیاں بھی نہیں بنی پریوار بھی الگ ہوئے وہ لائٹ کے لیے دردر ٹھوکر کھا رہا ہے پر اسے لائٹ کہیں نہیں مل رہی کہیں لائٹ نہیں مل رہی اور اس راج میں خوش کون ہے خوشال کسان نہیں ہے مانینے سباپتی جی خوشال وہ ویپاری ہے جو انورٹر کا ویپار کرتا ہے وہ بار بار گروتی کرتا ہے کانگرے سرکار آئے کیونکہ لائٹ کا انگرے سرکار میں رہتی نہیں ہے اور اس کے انورٹر دکھتے ہیں وہ راجی ہے باقی عام کسان سے لے کر ہر ویپاری سرکار سے پیڑیت ہے اور انجار کر رہا ہے آٹھ مینے بعد جب پردیس میں بی جے پی کی سرکار آئے گی اور جس طرح پردان منطری موڈی جی نے پرتیک شطر میں کام کی ہے اسی طرح لائٹ میں جو آر ڈی اسکیم لے کر آ رہے ہیں جس سے گاؤں کا فیڈرہ الگ ہوگا کسانوں کا فیڈرہ الگ ہوگا دن میں کسان کو لائٹ ملے گی وہ بی جے پی کی سرکار آئے گی اور کے اندر کے مہتوہ کانچی ہو جانا لگ ہوئی کہ تب کسان راجستان کا خوشال ہوگا دوسرا بندو آپ نے لکھا مانین راجی پال جی کے عویز آفشن میں کہ پرس سنکیہ تیرہ میں وہی سمرد کسان خوشال کسان اب میں اپنے شطر لون کنسر میں گیا ہمارے یہاں بھی سرسوں کے ریکوارڈ توڑ اتفادن ہو رہا ہے میرا شطر بھی موفلی کے شطر میں راجستان بھارت میں نام رہا ہے تو وہاں سرسوں کے شطر اتیہ نقصان ہوئے پالے سے ہمارا شطر بہت تھنڈا شطر رہتا ہے ریگستان شطر ہے تو اتنا نقصان اور وہاں جب ہم گئے تو جان جان پٹواری جیس دن میں دورے بتا ہوں اس دن تو انہوں نے ریپورٹ دی باکہ سب پٹواریوں کے پیچھے سے فون آتا ہے بایسا بات کر لو اوپر میں کیوں کہ اوپر ہوں ادھیکاری ہیں گو نردیس ہے بیس سے پچیس پرسنٹ خرابہ دکھانا ہے خرابہ مد دکھا دینا آپ میں نے کہا یہ تو سارا نقصان ہوئے سرسوں کا آگی ت سرسوں بیجی ہی تھی سب کے کساب آدیس ہمیں ادھیکاریوں سے یہی سرکار سے ہیں کہ ہمیں کسان کو فائدہ نہیں دینا بیس سے پچیس پرسنٹ سے زیادہ خرابہ مت دکھانا یہ کسال کسان ہے اس میں جو ادھیکاریوں کو نردیس یہ کہ کسان پریسان ہوتا رہے پر اپنے کو کسان کو کہیں بلانی کرنا اور بات سمرد کسان کی یوریا ڈی ای پی کے کیا حال تھے مجھے یاد ہے میں ایک اپچناہ میں ڈوٹی میں تھا تو وہ ہمارے ستر کا سارا یوریا ڈی ای پی وہاں آ رہا تھا کوئی بڑے نیتہ یادتہ نکال رہے تھے راجستان میں تو وہاں پر یوریا ڈی ای پی بھیجا گیا کیندر کی سرکار سے یوریا ڈی ای پی کی کئی کمی نہیں تھی راجستان سرکار نے پہلے پہلی بات تو گلتی یہ رہی یوریا ڈی ای پی کی انہوں نے مانگ کم رکھی جبکہ کیندر سرکار نے دونوں میں پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑوتری کر کے گوشنا کری تھی تو کسان کا جو پریسہ نیری وہ اسی سرکار میں اور میں جو لائٹ کے ب بارے میں بات کی کہ موڈی جی سب سنکٹ کے موچک ہیں وہی علاج کرتے ہیں ایسے ہی کسانوں کے لئے جو انہوں نے راجستان کے کسان میرے ستر کے کسان جو گنگان کرتے ہیں کہ آزادی میں پہلی بار نرمہ نو سے دس ہزار بیچا سرسوں کے باہو کبھی ساڑھے تین چار ہزار رہتے تھے چھے سے سات ہزار بیچا اور موپلی جو اس بار ریکارڈ ساڑھے سات ہزار کے باہو میں انہوں نے بیچی انہوں نے کہا نہ زندگی میں انہوں نے کسان ایسے اچ موڈی جی کو جن کے اقارن یہ باہو مل رہے ہیں آپ کے پرس سنکیہ پینتیس پیرہ نمبر ایک سو اکسٹھ میں پرتیوگی پرکشاہوں کے پیپر لیک ہونے کا ویشہ ہے اس پر تو جتا کاجیں ہوتا ہی کم ہے کیونکہ یہ یوہوں کے خلاف سرکار ہے جب راجستان کا مکہ کہتا ہے کہ رگڑائی جنوری ہے تو لوگوں کو دن یاد آتے ہیں جب اٹھانوے سے دو جار تین جب یہی مکہ راجستان کے مکہ منتری تھے تب وہاں سرکاری نوکریاں کسی کو نہیں دی گ میں مجھے وہ دن یاد ہے گھر کے جب میں پریوار کے بھائیوں سے بات کرتا تھا میں کیوں پڑھ کیوں نہیں رہے کیا بھئی اسو گلوت کی سرکار ہیں نوکریاں تو نکلے کو نہیں پڑھ رکے کرشاہ وہی دن واپس آ رہے ہیں اب نوکری تو نکال رہے ہیں پر پیپر لی کر کے اسی طرح کر رہے ہیں کہ یوہ نوکری نہیں لگ جائے ان کا تو یہی ہے کہ نالائکہ نکم آ رہے ہیں اور اگڑائی اس کی ہوتی رہے ہیں اور ہم اپنا ساسن کرتے رہے ہیں ہماری یہ مانگ سرکار سے کہ سی بی آئ آج کے لیے سرکار آگے رہتی ہے تو اس میں سی بی آئے کی جان سے سرکار مکی منتری اور سرکار کے منتری کیوں ڈر رہے ہیں یہ پریکسہ چوری کے لیے جان چونی چیئے پیپر چوری کے لیے اور ہمارے سکسہ منتری ہمارے بی کانیر جی لے کے اور پرس سنکھیا بیانیس اور راجی پال عبیب آشن میں پہرہ سنکھیا ایک سو چھیانسی و ستیاسی میں ویڈالیوں کا کرموین ماتما گاندی انگری جی مادیم ویڈالی ہے یہ وششے کو بڑی گہ سنتہ سے رکھا ہے مانے سباپتی جی ویڈالیوں کا کرموین تو کر دیا پر حالت یہ ہے ہمارے بی کانے لون کرنسر میں سب جگہ کہ گاؤں میں پچیس پرسنٹ بھی ماسٹر ہر جگہ نہیں ہے ساری سکولیں کھالی ہے پرائیویٹ سکولیں بھرپور چڑھ رہی ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کی سانٹ گانڈ پرائیویٹ سکول والوں سے تھی ان کو چلانے کے لیے انہوں نے جھوٹے گوشنا کر دی کرموین کی کیونکہ ماسٹر ہے نہیں ککسہ ککس ہے نہیں اور انگری جی ویڈالی ہے آپ ایک کھولو دو کھولو ہر جگہ انگری جی ویڈالی کا کہاں ہو چیتی ہے کیا ہم اس چیز کو سائنٹیفکلی جو بات یہ ہے کہ بچہ جو اپنے مدہ ٹنگ میں جیتا اچھا کر سکتا ہوتا کسی دوسری باسہ میں نہیں کر سکتا جب دیش کے پردان مطری ایم بی بیس کی پڑھائی ہندی میں کرا رہے ہیں تو کیوں ہم ہم انگری جی کی طرف ہیتا جا رہے ہیں جب پورے ورلڈ میں کنٹری سارے اپنی لینگویجز کی اور جا رہی اور دوسرا دوسرا یہ کی سکولوں میں جو آپ بریک لگا دیا تھے چلو کوئی نہیں چلو سڑکوں کی بات مانے نہیں سباپتی جی ہمارے کئی کسنگڑ سے آنے والے ودائے کہہ رہے تھے کہ سڑکیں اچھی ہیں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب راجستان کے مکہ منتری اپنے گھرہ جیلے جودھپور میں دس کلومیٹر ادھگٹن کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر سے جاتے ہیں تو پورا راجستان سرمسار ہو جاتا ہے کہ راجستان کے مکہ کے جیلے میں یہ حال ہے تو راجستان کی سڑکوں کا کیا حال ہوگا بات افسر سائی کی جو کانگریس کے سرکار کے پرو مکہ منتری نے راجستان میں بیروکریسی کے حاوی ہونے کی بات کی مانے سواپتی دی دو میٹا آپ کیا سرنگسن جاؤں گا سرنگسن اس لیے کہ راجستان میں ٹاپ پانچ برستہ چار میں پکڑے گئے آئیے اس آفیسر کی جو سوچی آئی ہے جیلو ٹولرینس جو یہاں کی چیف سیکریٹری کہتی ہے کہ جیلو ٹولرینس رہے اس میں ٹاپ پانچ برستہ چار میں پکڑے گئے آئیے اس آفسر میں جس کو ہمارے ہاں بیکہ نیر میں سنبھا گیا جو سب سے برستہ دیکاری اور وہاں آکر وہی کام کر رہے ہیں ایسے برستہ دیکاری جو جو یہ لکھتے ہیں ہر جگہ جو پکڑے گئے آر ایسر ڈی سی گوزکا انڈ میں تو ان کے بارے میں دو سب جرور کوں گا جو آئے اس میں کہ کاروائی کے تتقال بعد ایسی بی نے سندگ کے عدار پر کوسل وکاس نگم کے چیرمن آئی اس نیرج کے پون کے دو آئی فون اور جبت کر لیے اور انہوں نے ڈیلیٹ چیٹ کر لی اور ایسی بی نے ستی اپن کے دوران آروپی منیجر سے پڑی ہوا دی کے گوزکے علاوہ کا کساب ساب لوگ رنگین مجاج کے ہیں ان کے لئے دلے میں اچھے اس طرح کی اچھی ویستہ کریں سرم ہاتی ہے سرم ہاتی ہے اس طرح کے عدیقاری ہمارے ہاں بیٹھے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اور جب پتری کا میں آتا ہے پچیس پچیس جنوری کو نہیں ہے آپ سنیے برشتہ چار کے خلاف سنیے آپ ایسے برشتوں کو تب ہی راستہ نمبر ون ہے موہ انڈیا میں برشتہ چار میں سواب کریں اور تک پتری کا میں آتا ہے سواب کریں مانینی سواپتی یہ ایک منٹ سواپتی جی آتا ہے پتری کا میں پچیس جنوری کو راجستان پتری کا کہتا ہے کہ آئی اس نیرج کے پر انکر کو گرفدار کیا گیا تھا برشتہ چار کے معاملے میں سرکار نے آویجن کی شکرت ہی نہیں دی ہمانے سے براہی میں سکھوں جب ایسے برشت عدیقاری گریبوں کے مقال توڑے میرے پاسر میں گریبوں کے کھوٹے آئے گئے گریب آدمی کو اٹھائے گیا بیروز گر کیا گیا جتے گریب آدمی کو اٹھائے گیا ایسے برشت عدیقاری کو سرکاں رکھتی ہے کس کے سرنگ سن پہ اور بکا نے بوڑنر جی لے مجھے آپ پر رام پڑے گا ایسے برشت عدیقاری کو سرکاں لی بیزتی ہے ایسے مانے سے براہ جی پلیز پلیز ایک براہ جی براہ جی براہ جی براہ جی براہ جی براہ جی مانے سر جی چیز سر پرمپراہ و نیموں سے چلتا ہے میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں ساتھ میلے کا ٹائم دیا مانے ادھا خود نے پھر کہا کہ ساتھ سے بڑھا گے تس میٹر کر دے تس میٹر کے مجھے آپ